ویوز ایک مرتبہ خان صاحب نماز پڑھ رہے تھے سلام پھیرا تو رحام خان کیا کام کر رہی تھی جس کو دیکھ کر غصے سے عمران خان آگ بگولہ ہو گئے خان صاحب کو رحام خان کی کون کون سی باتیں ناپسند تھی جو اکثر اوقات لڑائی پر ختم ہوتی تھی خان صاحب اور رحام خان کے درمیان ہونے والی لڑائی اب کس کروٹ بیٹھے گی اور رحام خان نے جو کتاب پبلش کر رہی ہے کیا عمران خان کی پرسنیلٹی ساکھ کو متاثر کرے گی یا نہیں ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کو میرا یہ چینل حسنا ٹی وی سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہیں رحام خان اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے درمیان علیتگی ہونے کے بعد خاتون کی مبینہ کتاب مندر عام پر آنے کی وجہ سے ایک مرتبہ فرہنگامہ برپا ہے اور مختلف شخصیات مختلف قصے بیان کر رہی ہیں اور اب سینئر قالم نویس جوید چودری نے لکھا ہے کہ عمران خان کو رحام خان کی تین عادتیں بہت بری لگتی تھیں یہ خان صاحب کا موبائل فون چیک کرتی تھی خان صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی خان صاحب ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے سلام پھیرا تو دیکھا رحام خان ان کا موبائل کھول کر بیٹھی ہیں خان صاحب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں چنانچہ اس دن دونوں کے درمیان خوفناک لڑائی ہوئی اور یہ موقع اس کے بعد بار بار آتا رہا عمران خان نے کئی بار اپنا موبائل دیوار پر مار کر توڑ دیا رحام خان کے بچے بھی بنی گالا میں رہتے تھے خان صاحب ان بچوں کے ساتھ بھی خوش نہیں تھے عمران خان کی بہنیں جمائمہ خان اور دونوں بچے بھی اس شادی پر نراز تھے جوید چودری کا مزید کہنا تھا کہ رحام خان سیاست میں بلا وجہ دخل دے رہی تھی یہ پائٹی کی میٹنگ میں بیٹھ جایا کرتی تھی خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹس کر دیتی تھی یہ پائٹی کی خواتین کو مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی یہ انہیں بے عزت کر کے نکال بھی دیا کرتی تھی اسے جلسوں سے خطاب کا شوق بھی تھا یہ زبردستی جلسہ گاہوں میں پہنچ جاتی تھی یہ وہاں تقریر بھی کر دیا کرتی تھی اور یہ این اے ایک سو بیس کے انتخابی جلسے میں بھی پہنچ گئی تھی عمران خان کو یہ تمام باتیں اچھی نہیں لگتی تھی لیکن رہام خان دوسری طرف بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی چنانچہ دونوں کے درمیان تصادم خوفناک حد تک بڑھتا چلا گیا تیسری وجہ رہام خان نے پارٹی کے لوگوں کو براہ راست حکم دینا شروع کر دیا تھا مثلا فیس بک اور ٹویٹرز پر رہام خان کے فالورز بہت کم تھے رہام خان نے اسمانڈار کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک میلین فالورز خرید کر دے رہام خان ان دنوں فلم بھی بنا رہی تھی رہام خان نے فیصل وارڈا سے فلم کے لیے رقم بھی لی یہ پارٹی کے عہدداروں کی میٹنگ بھی بلا لیا کرتی تھی انہوں نے کیپی کے بیجا دورے شروع کرنا شروع کر دیئے تھے اور یہ وزیر علیہ اور وزراء کو حکمات بھی جاری کر دیتی تھی عمران خان کے لیے یہ بھی قابل قبول نہیں تھا چنانچہ دونوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئیں اور یہ بڑھتی چلی گئیں ایک مرتبہ رہام خان نہانے کے لیے باتروم میں تھی یہ باہر آئیں تو عمران خان جنگیر ترین کے ساتھ مشروع کر رہے تھے میں کیا کروں میری اس سے جان چھڑواو رہام خان کے بقول میں آدھ گھنٹا چھپ کر دونوں کی گفتگو سنتی رہی میری برداشت جواب دے گئی تو میں باہر آئی اور پھٹ پڑی اور اس دن بھی ایک خوفناک لڑائی ہوئی تھی عمران خان نے اس لڑائی کے بعد رہام خان کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا لیکن پھر لوگ درمیان میں پڑے انہوں نے خان صاحب کو سمجھایا آپ اسے صرف گھر تک بحدود رکھیں اور طلاق نہ دیں یہ طلاق آپ کے امیج کے لیے بہتر نہیں ہوگی ان لوگوں نے نتیہ گلی میں دونوں کی ملاقات بھی کروائی معاملات سیٹل ہو گئے لیکن یہ بندوبست زیادہ دنوں تک نہ چل پایا یہاں تک کہ عارف نظامی نے 23 سبتمبر 2015 کو اپنے پروگرام میں دونوں کے درمیان طلاق کا دعویٰ کر دیا ریحام کا خیال تھا کہ یہ خبر جانگیر ترین نے عارف نظامی کو دی تھی ریحام خان 28 اکتوبر 2015 کو لندن میں مبین رشید کی میڈیا کانفرنس میں مدود تھی لیکن 28 اکتوبر کی رات اس کی امران خان کے ساتھ خوفناک جنگ ہوئی ریحام خان نے گھر کی بے شمار چیزیں بھی توڑی یہ بنی گالا سے نکلی رات پنڈی کے ایک ہوتل میں گزاری اور صبح برمنگم کی فلائٹ لے لی یہ جاتے ہوئے امران خان کا بلیک بیری بھی ساتھ لے گئی یہ سپیہر تین بجے برمنگم پہنچی اور اترتے ہی امران خان کے دوست زلفی بخاری کو فون کیا زلفی بخاری بعد میں امران خان اور ریحام کے درمیان رابطہ بنا خان صاحب نے ریحام کی جولری بھی زلفی بخاری کے ذریعے لندن بجوائی تھی جبکہ بنی گالا سے ریحام کا سمان اس کا بانجا یوسف لے کر چلا گیا امران خان نے انتیس اکتوبر کو نئیم الحق کے ذریعے طلاق کی خبر نشر کرا دی خان کا خیال تھا کہ ریحام خان لندن میں نیا شوشہ چھوڑے گی چنانچہ طلاق کی خبر اس کے شوشے سے پہلے آ جانی چاہیے ریحام نے زلفی بخاری کے ذریعے وعدہ کیا ہے کہ میں خموش رہوں گی لیکن پھر اس نے پندرہ نومبر دوہزار پندرہ کو سنڈے ٹائمز کو انٹرویو دے کر یہ وعدہ بھی توڑ دیا جس پر زلفی بخاری نے اسے پیغام دیا تھا کہ اگر آپ بری سکی بہن ہوتی تو میں آپ کو گولی مار دیتا ویوز ریخام خان کی کتاب اب بالکل تیار ہے یہ انگریزی اور اردو دونوں میں آئے گی کیا اس نے اس کتاب میر امران خان کے بلیک بیری کے پیغامات تصویر فوٹیج اور ایمیلز بھی شامل کی ہیں یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس سوال کا جواب کتاب ہی دے سکتی ہے اگر بلیک بیری کا مواد کتاب میں شامل ہے تو پھر امران خان کی ساکھ کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچے گا اور احام خان نے اگر یہ مواد اپنی اگلی کتاب کے لیے سنبھال لیا ہے تو پھر امران خان سے زیادہ اون چودری نیم الحق مراد سعید اور جنگیر ترین اس کتاب کا وکٹم بنیں گے اور یہ کتاب جنگیر ترین کے بارے میں خوفناک انکشافات کرے گی ویوز آپ اس قصے کو کس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کیے گا اللہ نے کے بعد